سلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں وہ اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے بہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوبائی حکام کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دیوالی کی تقریبات کے دوران تمام رہاشیوں کو کرونا کے لیے بنائے گئی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا نیجی خبر انساء آدار گرف نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے دوبائی فیسٹیول اینڈ ریٹیل اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹر ریٹیل ریجسٹریشن نے کہا ہے دوبائی کے معاشرے کے ہر فرد کو دیوالی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدو کیا جاتا ہے تاہم انہیں کرونا ایسو پیس پر عمل کرنا لازمی ہوگا جو کہ درد زیل ہیں ماسک پہننا سماجی فاصلے برقرار رکھنا اور دیگر تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انہوں نے مزید بتایا کہ چونکہ اس پار دیوالی کرونا وبا کے دوران منائی جا رہی ہے رہازہ سیاہوں اور رہائشیوں کو صحت کا تحفظ کرنا لازمی ہے اس لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی دیوالی سے متعلق تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں ان جگہوں پر اچھی طرح سے جراسیم سے پاک کیا جائے اور ان جگہوں میں لوگوں کو مدو کرنے کی کم سے کم حد تک مقررہ کوشش کی جائے ان کا کہنا تھا کہ سال کے اس اہم موقع پر تمام افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت ماسک پہنے رکھنا اور ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے دیوالی برہی تقریبات اور سیلز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیاہ اور رہائشی پورے دوبائی شہر میں رنگا رنگ تقریبات سے اور تفریز سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے جیسا کہ تیرہ نومبر کو رات نو بجے دوبائی پوائنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پام فاؤنٹین پر بھی پرفارمنس کی جائے گی اس کے علاوہ تیرہ نومبر کو گلوبل ویلیج میں آتش بازی کا خوبصورت منظر ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ ہر سال کی روایت کی طرح اس سال بھی مقصود سنار مختلف پرموشنز کا اندکات کریں گے جیسا کہ اگر آپ جویل نہیں خریدتے ہیں تو آپ تھیرہ یا سونے کا کوئی تحفہ مفت حاصل کر سکیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اور مجھے انسٹراغرام اور فیس بک پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ان کی لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ